بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبے وطن پاکستانیوں اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگوں سے بات کرنی چاہتا ہوں ذنوبی سے اس ملک کے اندر چار لوگ تھے قائد عیض محمد علی جنہ جس نے پاکستان آسل کیا پھر دولفکار علی بٹو اس کے بعد جو شخصیات ہیں ان کا ماں آپ کو تارث مکمل کراتا ہوں جس نے اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہا اور کیا پرویز مشرف جس نے بطور میجر پوری دنیا میں عالم اسلام کا نام بلند کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا اندر جب دیشت گردوں نے قبضہ کیا تو ان کو جہنم واصل کیا پھر اس کے بعد اس ملک کی سردوں کی چالی سال خدمت کی نو سال قمرانی کرتے ہوئے زمین سے اٹھا گیا سمان کی بلندیوں تک اس پاکستان کو بچایا ہر ایک آدمی کو روزگار ملا اس کے بعد عمران خان کی شکل میں ایک فریستہ آیا جس نے ساڑھے تین سالہ قمرانی کے دور میں میں تمام پالٹیوں سے مخاطب ہوں اپنے کارکنان پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہوں میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے عمران خان نے سب سے پہلے کارنامہ کیا کیا یو آئینوں کے اندر اسلاموفوبیا کے بارے میں قرارداد پاس کرائے تاکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی مردود مرتد بے غیرت گستاہی نہ کر سکے دوسرا اس نے اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی تو اس کے خلاپ روپو گھنڈا شروع ہو گیا تو اس نے پہلے وہ کینسر ہسپیٹل بنایا تھا آج اس کا مکمل طرف اس کی پالٹی کے لوگوں کو بھی کروانے لگاؤں وہ برینڈ فروڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا ہے عمران خان اس نے ان لوگوں سے اجرت نہیں لی ترخاہ نہیں لی ان کی نیشنلٹی نہیں لی اس نے کہا کہ میرے ملک کے اندر جو میں یونیورسٹی بناوں گا اس کی ایفیلیشن مجھے چاہیے تاکہ میں غریب ملک کا بشندہ ہوں میرے غریب بیٹیاں بیٹے تلیم اصل کریں تو برینڈ فورڈ کے مقابلے میں کریں وہ عمران خان ہے اس کے خلاف سامرہ جی طاقتوں نے اب پروگرام بنایا ایک سازش کی اس سازش میں ہمارے کچھ مفاد پرسل لوگ شامل ہو گئے جو بارہ گبار ہے جس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے اقتدار کے لیے عمران خان کو اقتدار سے علیدہ کر دیا ان میں میری عالی عدلیہ کے عدالت عزمہ کے عدالت عالیہ کے کچھ ججید شامل ہو گئے جنہوں نے غلط فیصلہ کر کے اس کو اقتدار سے زبردستی علیدہ کروا دیا عدم اعتماد کرا کے اسی طریق کو آج پنجاب میں بھی درائے جا رہا ہے کہ چیر جسٹس لہورہ ایک ورڈ فیصلہ دے رہا ہے کہ کل رات باروے تک گورنر نے وزیر اللہ سے الف نہ لیا تو پھر اس کا انجام یعنی کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پھر اس طریق کو چند دنوں میں درائے جائے گا کہ گورنر کو گرفتار کرنے کی دمکی دی جائے گی پولیس وغیرہ وغیرہ تو یہ جو بڑا ان لوگوں کو میں نے طرف تو آپ لوگوں کو کروا دیا فیصلہ کے آپ کا ہے یہ جو بڑا لوگ مسلط ہو گئے ہیں اکثریتی پارٹی کو اقلیتی پارٹی میں تبدیل کر دیا تو اقلیتی بڑا لوگ کٹھے ہو گئے وہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے میرے پیسوں سے گریبوں کے پیسوں سے عمرے کے لیے جادبار کے جا رہے ہیں یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں میری اللہ کو ایسے کام منظور نہیں ہے اگر تو وہ اپنے پیسوں سے گئے ہیں سوشل میڈیا کو پر تو یہی چال رہا ہے کہ حکومتی خزانے سے گئے ہیں حکومتی خزانے سے گئے ہیں تو نہ ان کو عمرہ قبول ہوگا نہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے کیونکہ یہ سامرہ جی طاقتوں کے غلام بن چکے ہیں ان بارک اوپر میں ایک مثال دینی چاہتا ہوں نور جان کے گار فریدہ خانم جو گلو کر رہا ہے وہ بزار سے گزرتی آئی وہ شاپنگ کا سمان دکھانے لگی تو بڑے خوشی گوشی سے بارک اپنے نکال کے دکھائے جو مختلف دیزین کے تھے مختلف کلر کے تھے نور جان کو گصہ آیا تو اس نے کیا کہا یہ تریخی جملہ ہے یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا انہیں کہا پنجابی نیفری دیئے اے کی کجرانی نسل لگے علیہ دا علیہ دا وکھرے وکھرے چوکلے آئی ہیں اس نے یہ جملہ کہا اور یہ لوگ علیہ دا علیہ دا سوچ کے علیہ دا علیہ دا منشور کے مالک ہیں یہ حبیع علی بغزے مابیہ کٹھے ہوئے ہیں ہمارے پیسوں کو پر ڈاکے ڈال کے عمرے کرنے جا رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی آپس میں ایک سوچ نہیں ہو سکتی ان کے اوپر نور جان کی مثال بالکل فیٹ ہوئی ہے کہ یہ علیہ دا علیہ دا نسل کے لوگ ہیں تو ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے ہم نے مدان عمل میں نکلنا ہے جس طرح قائد عدب نے پاکستان اصل کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے ان کے ساتھ مل کے قربانییں دی تھی آج ہم نے بھی قربانی دے کے اپنے ملک کو بچانا ہے عمران خان کا ساتھ دینا ہے میں آخر میں نور لی کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ان بارہ کباروں سے جان چھوڑا ہو کر آپ اگر آپ جن کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سو ایک ہو سکتے ہو تو محبے وطن کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو چھوڑو پاکستان کی خدمت کرنے کا ارادہ کرو ورنہ آپ کا بھی انجام وخی ہوگا جو ملک کو لوٹنے والوں کا ہوتا ہے یہ بائیس کروڑا بام کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے عمران خان کا ساتھ دینا ہے مدان عمل میں نکلنا ہے عمران خان صاحب آپ بھی عشق نہ ہلو پروید مشرف کے خلاف بولتے وقت اپنے گرے بان میں جاکو وہ بھی ایک محبے وطن ہے اس کا بھی میں نے آپ کو کارنامہ بتا دیا آپ کا بھی کارنامہ اس پوری قوم کو بتا دیا اب ہم نے پاکستان کی طریق کو بدلنا ہے عمران کی قیادت میں ان سب بگوڑوں کے خلاف مقابلہ کرنا ہے میری پاک فوج سے ایک ہی التماز ہے یہ سپریم کورٹ کے جسٹس منیر سے لے کے چیر جسٹس عمرتہ بنیال تک یہ لوگ غلط فیصلے کر کے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں تو بدنامی فوج کو لگتی ہے یہ لوگوں کو اقتدار میں کوئی کسی نے نواز شریف کو نکال دیا کسی نے عمران خان کو نکال دیا کسی نے پروید مشرف کے خلاف فیصلے دے دیئے یہ لوگ ہیں جو بکاؤو ہیں میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کو بدنام کرنے والے ججز کو پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے تو آج ہم نے اپنے پاکستان کو بچانا ہے عمران خان کی قیادت میں باہر نکلنا ہے عمران خان صاحب پروید مشرف کے خلاف بولتے وقت اپنے گریبان میں جانت لیا کرو بائیس کروڑا بام ہم سب آپ کے ساتھ ہیں مگر غلط فیصلے نہیں کرنے ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات